بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل آئیکن کو دبا دے ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی فرمائیں جزاک اللہ خیرہ رات گزر گئی صبح ان مقدس سروں کو نیزوں پر اٹھایا گیا اونٹوں کی سواریوں پر مقدس بیبیوں کو بٹھایا گیا اور یہ لٹا پٹا سارا کافلہ سوے کفہ روانہ ہو گیا ظالم یزیدی اس کافلے کو لے کر کفے کی طرف روانہ ہو گئے رات کو ابن سعید کے لشکر میں سے کسی نے چاہا کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کو بھی شہید کر دے لیکن ابن سعید نے کہا بیمار بچہ ہے اسے رہنے دو مشیعت عزدی یہی تھی کہ کوئی مرد ان میں ضرور مجود رہے جس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو اور وہ حالات کا اینی شاہد ہو دوسرے روز لشکر یزید نے اپنی تمام لاشوں کو جمع کیا اور انہیں دفن کر کے روانگی کا اعلان کر دیا مگر اہل بیت اکرام کے مقدس جسموں کو دفن کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہ کی بغیرت کمینے لوگوں نے امام پاک کے خاندان اور ساتھیوں کے جسموں اور لاشوں کو اسی جگہ بے گورو کفن چھوڑ دیا فرات کے کنارے ایک قبیلہ بنو سعید عباد تھا جب انہیں پتا چلا کہ یزیدی لوگ اہل بیت اتحار کی لاشوں کو کھلے آسمان تلے چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو وہ فوراں وہاں پہنچے اور شہداء کے مبارک جسموں کے کفن دفن کا انتظام کیا یزیدیوں کا کافلہ اہل بیت اکرام کے ہمراہ کوفے میں داخل ہوا شہداء کے سر ان کے پاس تھے وہ سب ابن زیاد کے سامنے پیش کر دئیے گئے حضرت امام پاک کا سر مبارک خولی کے پاس تھا وہ کسی وجہ سے بروقت دربار میں نہیں پہنچ سکا اور سر مبارک اپنے ہمراہ اپنے گھر لے گیا اپنی بیوی سے کہنے لگا آج میں تیرے لیے دنیا اور جہاں کی دولت لے کر آیا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ سر ابن زیاد کے سامنے پیش ہوگا تو بہت سا انعام ملے گا سنگ دل خولی لمبی تان کر سو گیا مگر اس کی بیوی سر مبارک کے سامنے بیٹھ گئی اور ساری رات رو رو کر گزار دی اس نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے اور سر مبارک کے اردگد عجیب شکل کے نورانی پیکر تواف کر رہے ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ہور و فرشتے ہیں اس جہاں کی مخلوق ہیں یا عالم بالا سے آئے ہوئے ملائکہ ہیں وہ ساری رات یہی نظارہ کرتی رہی صبح بگبخت خولی اٹھا اور امام پاک کا سر انور ابن زیاد کے پاس لے گیا امام علی مقام کا سر انور باقی سروں کے ساتھ اور خانوادہ رسول کے باقی قیدیوں کے ساتھ اس بدبخت ابن زیاد کے تخت کے سامنے پیش کیا گیا وہ بدبخت اس وقت تخت پر بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے چھڑی لے کر سیدنا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر ماری اور کہا دیکھ سر اکڑا کر چلنے والے آج تو اپنے انجام کو پہنچ گیا حضور کے ایک نابینہ صحابی جو کہ بلکل نابینہ نہ تھے نظر کچھ کمزور تھی وہ بہت بڑے ہو چکے تھے ان کا نام زید بن ارکم تھا وہ مجلس میں موجود تھے ابن زیاد کی چھڑی کو جب امام علی مقام کے مبارک لبوں پر دیکھا تو وہ چیخ اٹھے اور کہا کہ کچھ تو ہیا کر میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے لبوں کو ان لبوں پر دیکھا ہے حضور ان لبوں کو چوما کرتے تھے اس نے کہا اے زید بن ارکم اگر آپ رسول کے صحابی اور بڑے نہ ہوتے تو میں آپ کا سر کرم کر دیتا ظالم تجھے کیا حیاء ہے حضور کے صحابی کا جس رسول کے لخت جگر سے تم یہ سلوک کر رہے ہو اس رسول کے صحابی سے حیاء کرنے کا تمہیں کیا حق پہنچتا ہے ابن زیاد نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد یزید کی خوشنودی کے لیے امام علی مقام کا سر انور اور دیگر سوروں کے جلوس کے ساتھ اور انہیں خانوادہ رسول کی برغزیدہ قیدی بیبیوں کے ساتھ یزید کی طرف دمشق روانہ کر دیا دمشق روانگی کے کافلے کا ذکر ہم آنے والی ویڈیو میں کریں گے